بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے میں ہوں فرط عطیق اسلام آباد سے میں ایک بیوٹیشن ہوں میرا اپنا پالر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک سکن پالش بنانا سکھاؤں جس کا ریزلٹ آپ کو بہت پسند آئے گا اور جو مہنگے ترین پالروں میں یہ سکن پالش کی جاتی ہے جو میں آج آپ سے شیر کر رہی ہوں جس میں میں یہ چیزیں ایڈ کر رہی ہوں جس میں آپ سب سے پہلے مطلب جو یوز کریں گے جو جو چیزیں یوز کریں گے اس کا میتھڈ بتاؤں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے چیزیں بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو اس کا میتھڈ بتاؤں گی ٹھیک ہے اور اس میں ہم یوز کریں گے سب سے پہلے کیونے کا بلیچ پورڈر کیونے کا بلیچ پورڈر یوز کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد کیونے کا ڈویلپر ہے ٹوانٹی والیم جو نارمل سکن پر یوز کریں گے ہم اور ویسے سینسٹیف سکن کے لیے آپ ٹین والیم کیونے ڈویلپر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ روگنے بادام یوز کریں گے اس میں اس کے بعد ہم مدر کیر کا یہ بیوی پاورڈر ہے جو میں یوز کر رہی ہوں اس میں آپ کوئی بیٹالکم پاورڈر اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہ سافٹ ٹچ کا سکن شائنر ہے یہ یوز کروں گی آپ کوئی بھی برینڈ کا سکن شائنر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہ گلیسرین جو آپ کی سینسٹی سکن ہو اس کے لیے اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہے یہ درما کوس کا بلونڈر پاورڈر یہ بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے اب یہ ہے سافٹ ٹچ کا کلنزنگ ملک آپ کوئی بھی برینڈ کا کلنزنگ ملک لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے سوثنگ لوشن یہ آپ کوئی بھی برینڈ کا سوثنگ لوشن یوز کر سکتے ہیں یہ سعید گنی کا روز وارٹر ہے آپ یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی برینڈ کا روز وارٹر لے لیں میں سعید گنی کا یوز کر رہے ہوں چلیں آپ شروع کرتے ہیں اس کا طریقہ کہ اس کو ہم تیار کیسے کریں گے اس میں چیزیں کون کونسی ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم بلونڈر پاورڈر لیں گے ہاف ٹیبل سپون کیونکہ ہم ہاتھ پہ یوز کریں گے اس لئے ہم کوئنٹیٹی کم رکھ رہے ہیں اگر آپ فیس کے لئے بنائیں گے تو اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم یوز کریں گے اس میں کیونے کا کیونے کا ڈویل پر اس میں ہم یوز کریں گے کیونے کا ڈویل پر ٹوانٹی والیل کیونکہ ہم نارمل سکین کے لئے یوز کریں ایک ٹیبل سپون کیونے کا ڈویل پر ایک ٹیبل سپون آپ لے لیں اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے سوثنگ لوشن تیسرا حصہ آپ یہ جو ہے نا آپ اس میں سوثنگ لوشن ڈالیں گے اس کے بعد آپ ڈالیں گے کلنزنگ ملک یہ بھی تیسرا حصہ آپ لے لیں یہ آپ اس میں ایڈ کر لیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کو گلو دے گا اور سافٹ رکھے گا اس کے بعد ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں یہ شائنر سکن شائنر سافٹ ٹچ کا سکن شائنر ہے یہ اور اس کو ہم یہ بھی ہم تقریباً 5 سے 6 ڈراب ڈال لیں گے کیونکہ 5 سے 6 ڈراب کافی ہوتے ہیں سکن کے لیے یہ سکن کو شائن دیتا ہے سکن کو شائن دیتا ہے سافٹ ٹچ کا میں یوز کر رہی ہوں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے 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 جار یا بڑی بڑے بڑی بوٹلز لیں چھوٹی بوٹل بھی آپ کو ایویلیبل ہوگی مارکٹ میں ایویلیبل ہے چھوٹی اس کے بعد یہ روگنے بادام ہے یہ بھی آپ نے تقریباً 5 ڈرابز 4 سے 5 ڈرابز اس میں آئیڈ کرنے ہیں یہ آپ کی سکن میں وائٹنگ کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے اور ویسے بھی یہ سکین کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم گلیسرین ایڈ کر رہے ہیں اس میں گلیسرین بھی ہم 4 سے 5 ڈرافز تقریبا ہم اس میں ایڈ کریں گے میں کوئنٹوٹی اپنے اندازے سے لے رہی ہوں تو آپ اس کو کسی بوٹل ایسی لے لیں جس میں ڈرافز کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں اب میں مدر کیر کا جو پورڈر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھوڑا سا میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایک پنچ کے برابر آپ کوئی سا بھی ٹالکم پورڈر لے سکتے ہیں اب ہم یہ جو چیزیں ہیں ان کو مکس کریں گے ایک دفعہ ساری چیزوں کو مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں کیونے کی بلیچ جو کریم ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں کیونے کی بلیچ کریم کا جو پورڈر ہے وہ ایڈ کریں گے ایک پنچ ہم اس میں ایڈ کریں گے پہلے اچھے سے اس کو مکس کریں گے پہلی جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں تاکہ یہ صحیح سے مکس ہو جائیں پھر لاسٹ میں ہم اس میں کیونے کا جو بلیچ پورڈر ہے وہ ایڈ کریں گے ایک پنچ کیونے کا بلیچ پورڈر کیونکہ ہم ہاف یہ آپ صرف ہینڈ پہ اپلائی کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اس لئے ہم اس میں ایک پنچ ڈالیں گے اگر آپ فیس کیلئے بنا رہے ہیں تو بے شک آپ تھوڑی سی کوئنٹٹی بڑھا لیں اب ہم اس کو مکس کر کے اس میں دو پمپ جو ہے وہ روز وارٹر کے ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں کوئی بھی لمس نہ رہے کیونکہ جو جو چیزیں ان سب کو ہم نے مکس کر لیں اب ہم اس میں روز وارٹر کے دو پمپ جو ہے نا وہ کریں گے روز وارٹر سعید گھنے کا اور انشاءاللہ اس سکین پالش کا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ ہمیں بہت اچھا یہ کسی نے سکین پالش بنانا سکھایا تھا اب ہم اسے ہاتھ پر اپلائی کر رہے ہیں 15 منٹس کے لئے ہم اسے ہاتھ پر اپلائی کر کے چھوڑ دیں گے 15 منٹس کے لئے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم واش کروائیں گے 15 منٹس کے لئے ہم اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے 15 منٹس کے لئے پھر اس کے بعد ہم ہن کو واش کر لیں گے اب یہ دیکھیں پوری طرح اپلائی کر دیا ہے ہم نے 15 منٹس ہو چکی ہے 15 منٹس ہو چکی ہے آپ واش کر کے ہم اس کا ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے ہاتھ کو واش کروائی ہے آپ دونوں ہاتھوں کو ہم اکٹھا رکھ کے آپ کو دکھائیں گے کہ جو سکین پالش ہوئی ہوئی ہے اس میں اور دوسرا جو بغیر ویڈاوٹ سکین پالش ہاتھ ہے اس میں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے مطلب کتنا ڈیفرنس ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ویڈاوٹ پالشنگ ہے لیفٹ والا اور رائٹ والا ہم نے پالشنگ کی ہے آپ دیکھ لیں کتنا ریزلٹ اس کا اچھا ہے دیکھیں ہم نے سکین پالش کا ریزلٹ آپ کو دکھایا ہے انشاءاللہ آپ جب یہ خود اپلائی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی نے اچھا ہمیں سکین پالش بنانا سکھایا تھا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو جو نیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور جو جو آپ کو چیز کی اڈوائز چاہیے وہ پیمپلز لمبے بال کرنے کے لیے ایکنی ایووز کے لیے خشکی کے لیے تو آپ اس کے کمٹس میں مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کی آگے اڈوائز دوں اور انشاءاللہ ہنڈر پرسند ریزلٹ ملے گا آپ کو اور انشاءاللہ آپ مجھے ہمیشہ دعائیں دیں گی کہ ہمیں اچھی سکین پالش کا طریقہ بھی بتایا گیا اور آگے جو جو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس کا آپ کو ہنڈر پرسند ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سکین پالش کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کمٹس کر کے پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اوکی اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے انشاءاللہ